اسلام علیکم خبری ٹیوی ڈاٹ ٹیٹ کے ساتھ میں ہوں زیادہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناہی پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی بھی کہیں نہ کہیں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں ہمارا سیاسی محول اتنا گرم ہو چکا ہے جہاں ہمیں اپنی سیاسی نفرتیں کم کرنے کی ضرورت ہے ناہی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں یا ہمارے ادارے نہیں چاہ رہے کہ پاکستان میں کوئی سکون ہو پاکستان میں کوئی امن کی فضاق قائم منیا بھر کے مسلمانوں کی طرح پاکستان میں بھی مسلمان عید ملاد النبی جو شکروش سے منا رہے تھے تحریک لبیک کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی اور وہ کیپی کے میں گزری اور جاری تھی ایسی ریلی تو وہاں پر جو ہے کیپی کی پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی اور پھر جو ہے اس کو مذہبی رنگ دیا گیا سیاسی رنگ دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے خوفناک صورتحال ہے یہ نہ صرف کیپی کے حکومت کی بات ہے نہ پنجاب حکومت کی بات ہے نہ وفاق کی بات ہے یہ بات ہے پاکستان کی سلامتی کی پاکستان کے امن کی پاکستان کے مذہب کی پاکستان کی راست کی پاکستان کی سیاست کی کہ ہم اتنے انتہا پسند ہو چکے اگر ریلی گزری بھی تھی کہ ہمیں صرف پولیس شیلنگی حال لگتا ہے کہ پولیس جو ایک ادارہ ہے امن قائم کرنے کے لیے کسی امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لیکن وہ وہاں پر پولیس شیلنگ کرنے لگ جائے کسی بھی جتے کو دیکھ کر منتشر کرنے کے لیے اور پھر بعد میں اس کو سیاسی رنگ دے دیا جائے ابھی جو تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کا ایک میچ پڑ چکا ہے کہ تحریک انساس کی حکومت کے پی کے میں ہے اور تحریک لبیک پر شیلنگ کی گئی ہے یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور واقعی کسی بھی مذہبی جماعت پر ہو یا ویسے بھی لوگوں پر ہو تو قابل قبول نہیں ہے کے پی کے پولیس کی جانب سے کچھ دن پہلے اسادزہ پر پولیس شیلنگ کی گئی تھی اسادزہ اپنا احتجاز ریکارڈ کر رہے تھے ٹی پی کے میں وہاں پر پولیس آئی اور وہاں پر شیلنگ کی گئی ان کو منتشر کرنے کے لیے بیس اسادزہ کو گرفتار بھی کیا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وفاق کی پولیس ہو پنجاب کی پولیس ہو ٹی پی کے کی پولیس ہو بلوچستان کی پولیس ہو کیا ہماری پولیس کے پاس کوئی رولز ایڈ ریگولیشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ صرف جب بھی دل کرتا ہے جب بھی موٹھاتے ہیں پولیس شیلنگ کر دیتے ہیں نہیں دیکھتے آگے کون ہیں بچے ہیں بڑے ہیں اور ایسے شیلنگ کی جاتی جیسے پاکستانی نہیں ہے بھارت سے کوئی آگیا ہے یہ اسرائیل سے کوئی آگیا ہے اور پھر بعد میں کچھ بندے ان کے مر جاتے ہیں کچھ پولیس کے مر جاتے ہیں پھر جانا معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے پھر دوبارہ کوئی اتجاز ہوتا ہے پھر دو اکنے گری پولیس شیلنگ کی جاتی ہے تو کیا جو ہمارے ادارے بیٹھیں جن کو رولز دیتے ہیں جو وہاں پر لوگ کھرے ہوتے ہیں وہ تو رولز نہیں بناتے کیونکہ وہ تو بچارے ایک سپاہی ہوتا ہے اس کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ کوئی رولز بنا سکے لیکن یہ جو پیچھے بنانے والے قانون ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ریگولیٹ کرنا ہے کسی بھی جتے کو منتشر کرنے کے لیے کیا علاہ عمل ہونا چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جتہ کوئی بھی مذہبی جماعت کا ہے یا کسی اور کا ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا اگر ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی انتہا پسندی ہو کوئی قانون کو ہاتھ میں لے چیزوں کو توڑ دیں اگر ریلی نکل رہی تھی سکون سے نکل رہی تھی تو نکلنے دینا چاہیے تھے اس میں کوئی بہت بڑی قیامت نہیں تھی بہت بڑی وجہ نہیں تھی آپ لوگ بھی اپنی ساسی کاموں کے لیے جب آپ کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہوتی جب بھی اپوزیشن میں جاتے ہیں ہر حکومت جائے اتجاج کرتی ہے اور ریلیاں نکالتی ہیں لاؤں مارچ بھی کیا جاتے ہیں تو اگر تحریک لبیک کی جانب سے ایک عید ملاد النبی پر ریلی نکالی جا رہی تھی تو اس کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کرنا یہ قابل مضمت ہے یہ صرف تحریک لبیک کی بات نہیں ہے کل کوئی کوئی اور جماعت بھی جا سکتی ہے کوئی اور سیاسی جماعت بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس آدھا پر بھی آپ لوگوں نے پولیس شیلنگ کی ہے تو خدا راجو ان کو گائیڈ لائن دینے والے ہمارے اداروں کو اور ہمارے پولیس کے جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں پولیس کو ہمارا محافظ ہی رہنے دیں پولیس کے بارے میں پاکستان کی عوام میں اتنی نفرتیں بڑھ چکیں کہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پولیس کے لوگ ہمیں سیکیورٹی دینے کے لیے نہیں بلکہ ہماری جان لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ تو رشوت لیتے ہیں نہ ان سے کوئی کام ہوتا ہے نہ یہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں صرف ان کا کام ہے لاتھی چارج کرنا اور عوام کو ڈرانا دمکانہ اس لیے عوام کے دلوں سے بھی وہ خوف بھی نکل چکا ہے جو اداروں کا ہوتا ہے جو اداروں کا احترام ہوتا ہے وہ نکل چکا ہے تو ایسی حرکتیں کرنے سے گریس کیا جائے پاکستان میں اور بہت سارے مسائل اس وقت پاکستان بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے پاکستان میں بدترین سیاست ہو چکی ہے پاکستان کے کوئی ایسا مسئلہ اس وقت نہیں ہے جسے پاکستان میں نہیں ہے تو ہمارے پولیس کو ہمارے داروں کو چاہیے کہ اس طرح کے جتھوں کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ نہ کی جائے پھر جو ہے اب پاکستان کی عوام کے مسائل تو کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں پھر آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ فلانے فلان پر پرچا کر دیا فلانے فلان جگہ شیلنگ کر دی تو یہ طریقہ جو ہے کسی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی جماعت کا ہو کسی بھی دارے کا ہو قابلے قبول نہیں ہے کہ پاکستان کی اگر تحریک انبیق والے لوگ ہو تحریک انصاف والے لوگ ہو جماعت اسلامی کے لوگ ہو ان میں پاکستان کی عوام ہی ہوتی ہے آپ ہمارے ہی دارے ہیں ہمارے ہی لوگوں پر پولیش ہیلنگ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ کب تک چلے گا کہ جب کب تک لوگ نکلتے رہیں گے اور کب تک آپ اس طرح پولیش ہیلنگ کرتے رہیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہا ہمارے اداروں کے پاس ہماری پولیس کے پاس لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے اور اگر یہی طریقہ ہے تو یہ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے اور پھر وہ دن دور نہیں کہ ایک دنڈا آپ نے اٹھایا ہوا ہوگا ایک دنڈا عوام نے اٹھایا ہوا ہوگا پھر پولیس کا کوئی فائدہ نہیں پھر چھوڑ دیں پولیس کو ایسی داروں کو بنایا ہوئے لا قانونی ترہنے دیں کہ عوام خود ہی آئے خود ہی دنڈوں سے نمٹے اور چلی جائے تو ان کے کھڑے ہونے کا کہا فائدہ جب انہوں نے بھی قانون پر عمل کرانا ہے تو لاتھی سے کرانا ہے پولیس کو تو اتنی دہشت ہونی چاہیے کہ لاٹھی سے بغیر قانون پر عمل کرائیں یہ نہیں کہ آپ لاٹھی اٹھا لیں اور جو ہے پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے یہ لاٹھی چارج میں اور پولیس شیلنگ میں برباد ہوتا رہے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت کیا رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ